بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمت کراچی پاکستان کی ایک بہتی پرانی ارگنائزیشن ہے اور کراچی میں تو ہم بلہ شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی انجیوز کام کرتی ہیں اس میں وہ سب سے پرانی تنظیم ہے جو رفاہی اور فلاہی کام سر انجام دیتی ہے الخدمت کے پاس مختلف شعبہ جات ہیں ہم تقریباً سات شعبہ جات ہیں زندگی کے جس میں رفاہی اور فلاہی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے صاف پانی کی فراہمی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم مواقعات یعنی مایکرو فینانس میں لوگوں کو آسان اخصاد میں بلا سوت قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں تعلیم کے شعبے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں ہمارا بہت بڑا کام ہے ہمارے پاس ہسپٹلز ہیں ہمارے پاس کلینکس ہیں ہمارے پاس ڈائیگنوسٹک سینٹرز ہیں ہمارے پاس فارمیسیز ہیں تو پورے کراچی میں ہمارے پاس ہسپٹلز ہیں کلینکس ہیں یہ ہیلتھ کے شعبے میں ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس الخدمت کا جو ایک شعبہ ہے وہ ہے کیومنٹی سرویسز کا شعبہ ہے اس شعبے میں ہمارے پاس بہت ایک بڑی فیلڈ ہے جس میں ہمارے پاس مید بسے ہیں مید بس کراچی میں ہم بلکہ پاکستان میں پائنی آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا بسوں کا فلیٹ ہے جس کے تحت ہم میتوں کو قبرستان تک منتقل کرتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں کا موسم ہو تو ہم لوگوں کو ونٹر پیکش فرام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں راشن دے رہے ہوتے ہیں عیدالعضہ کے موقعے پہ ہم قربانی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں ہم سلائی مشین کام کرنے والی خواتین کو فرام کر رہے ہوتے ہیں جہز باکس فرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے ہمارا کمیونٹی سرویس کا جس میں ہم یہ لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک شعبہ ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا ڈیزاسٹر منیجمنٹ شعبے کے تحت ہم خدرتی آفات اور منمیڈ آفات جو ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں ریہیب کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کام ہم فلرڈ آ جائے اربن فلرڈ آ جائے یا کوئی زلزلہ خدا نہ خواستہ آ جائے یا کوئی بم بلاس ایسے حادثات ہو جائے ملک میں یا کراچی میں تو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے تحت ہم لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تقریبا سات شعبہ جات ہیں جس میں ہم لوگوں کو رفاہی اور فلائی سرگرمیاں ہم انجام دے رہے ہیں اچھا دیکھیں جو ہمارا کمیونٹی سرویس کا شعبہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے امریلہ میں بہت سارے کام آتے ہیں اس میں میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ کوویڈ میں ہم نے ریلیف کا ایک بہت بڑا کام کیا تھا لوگوں کو اکسیجن سلینڈرز کی فراہمی اور دیگر آلات کی فراہمی ہم نے کوویڈ کے دنوں میں کام کیا لیکن یہ قربانی کے حوالے سے کراچی میں ہم ایک بہت بڑا ہمارا نظام ہے پورے کراچی کو ہم نے گیارہ ڈسٹرکس میں تقسیم کیا ہوا ہے جو قربانی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی قربانی میں کراچی میں ہم نے ایک بہت بڑا اپنا نظام منایا ہوا ہے اس کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں یا ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں مثلا ہم ایک سب سے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کا اور یہ کام ہم نے اس لیے شروع کیا کہ جب مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی گئی لوگوں کی خوات خرید جو ہے اس میں ان کی سکت نہیں رہی تو لوگوں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا پیکیج انٹریڈیوز کرایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ یہ سنت یہ فریضہ سر انجام دے سکیں مثلا ہم نے یہ کیا کہ پورے کراچی میں اپنے گیارہ ڈسٹرکس بنائے ہوئے ہیں گیارہ ڈسٹرک کے اندر پھر علاقے ہیں علاقے کے نیچے پھر حلقے ہیں اور ایک حلقے کے یونٹ پہ یعنی ایک محلے کے اندر ہم نے ایک فوکل پرسن بنایا وہ ہوتا ہے وہاں لوگوں کو ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں قیمت پر مثلا اٹھارہ آزار روپے میں اپنا ایک کاؤ کا شیئر لے سکتے ہیں آپ تو یہ ایک سہولت ہم نے لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ دی دی اچھا اس کے دو فوائد ہیں ایک تو وہ فرد جس کو قربانی کرنی ہے اللہ کے راہ میں جانور قربان کرنا ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے تو ہم نے اس کو وہ سہولت دیئے دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا معاشرتی نظام مثلا جانور جو ہیں گلی میں جگہ جگہ زباہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں خون بہرہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آلائشیں پڑی بھی ہوتی ہیں ان کو اٹھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم کلیکٹیولی کسی ایک جگہ پر اجتماعی قربانی کا انتظام کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے فائدہ تو اس فرد کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی قربانی کا کام سر انجام دیا جاتا ہے اس لوکل سطح پر الخدمت کے پلیٹ فارم سے اور ساتھ ساتھ وہ آفلز اٹھانے کا انتظام وہ صفائی کرنے کا نظام کسی ایک جگہ جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہاں سے وہ آفلز وہ اوجڑی وہ گندگی وہ ساری چیزیں وہ ایک جگہ سے اٹھا لی جاتی ہیں نہ کہ وہ پوری گلی اور محلے میں اس کے نتیجے میں وہ پورا نظامیں خراب ہوا ہوتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ بچے بیماریاں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ دونوں آسپیکٹس سامنے رکھیں ایک تو لوگوں کو یہ سہولت دی جائے کہ ان کی قربانی کا انتظام کم سے کم قیمت پر جو آدمی کرنا چاہتا ہے اور اس کی دسترس سے باہر ہے وہ کام سر انجام پا جائے اور دوسرا صفائی سترائی کا نظام بہترین طریقے سے سوسائٹی میں گلی اور محلوں میں سر انجام دیا جا سکے اچھا دیکھیں یہ جو ہم نے پورا نظام بنایا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ کم از کم کراچی میں بلا مبالغہ ڈیڑھ سو سے دو سو جگہوں پر یہ ہم انتظام کر رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں اجتماعی قربانی کا تو وہ تو ایک لوکل انتظام ہوتا ہے جہاں پہ ہم سلوٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں کسی ایسی بڑی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو گوش بھی آسانی سے مل جائے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ جہاں پہ یہ سارا کام کیا جا سکے یا کوئی جس سے لوگوں کو ڈسٹیبنس بھی نہیں ہو وہ علاقہ محلہ گلی بھی ساف ستری رہے تو ہم کوئی ایسی لوکیشن منتخب کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا انتظام ہو سکے اچھا ایک دوسرا پہلو ہمارا اس کے ساتھ یہ کہ ہم یہ خربانی کا بڑا موقع ان اوورسیز کو بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے خربانی پاکستان میں کراچی میں مختلف جگہوں پر ان کا گوش پہنچانے کا انتظام کیا جائے تو ہم نے اس کے لئے سلاٹر ہاؤس کا انتظام کیا ہوتا ہے ایک ایسا سلاٹر ہاؤس جس میں تمام ایکپیپمنٹ جو ہے وہ الیکٹرونیکلی وہاں پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں سلاٹرنگ کا نظام رائج ہے ہمارے شہر میں بھی بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس بنے میں تو وہاں پہ پھر ہم ان سلاٹر ہاؤس کو بک کر لیتے ہیں اور ان سلاٹر ہاؤس میں ہم پھر خربانی کرنے کا انتظام کرتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ نے جو خربانیاں ہمیں بیرون ملک سے بھیجی بھی ہوتی ہیں وقف خربانی ہوتی ہے جن کا گوش ہمیں مستحقین تک پہنچانا ہوتا ہے تو وہ ساری خربانی کا نظام ہم نے اپنے سلاٹر ہاؤس میں یعنی کنٹرول جس کو کہنا چاہیے کراچی کے لیول پہ ہم نے وہ وہاں کام کیا ہوتا ہے اور ایک انتہائی سار ستر نظام کے تحت وہاں پہ ہم یہ سارا کام چلا رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے قربانی بھی انجام پاتی ہے اور پھر وہ گوش مستحقین تک پہنچانے کا کام بھی سر انجام دیا جاتا ہے اچھا آپ کا ایک سوال تھا کہ یہ کس طریقے سے بوکنگ کی جائے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا ان کی کیا قیمت ہوگی کہ کس طریقے کتنی قیمت پہ جو ہے مثلا دیکھیں ہم نے ایک بڑا متوسط ایک درمیانی قسم کا ایماؤنٹ ایسا رکھا ہے کہ جس میں ایک بہت اچھی قربانی ہو جاتی ہے اٹھارہ ہزار روپے فی کاو شیئر ہم نے رکھا ہے کراچی کے اندر جو ہم نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے وہ نظام ورنہ اگر کسی آپ پی سی اچھ سوسائٹی کے اگر ہمارے کسی فر سے رابطہ کریں گے تو وہاں جو نظام ہوگا وہ شاید بائیس ہزار روپے فی شئر کو ہوگا اور نورت آزاباد میں اگر وہ بوکنگ ہو رہی ہوگی تو شاید بیس ہزار روپے میں ہو رہی ہوگی تو لوگ اپنے علاقے میں ہمارے بینرز آویزہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر فوکل پرسن کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے نورت آزاباد والے جو ہیں وہ نورت آزاباد میں رابطہ کر لیں گے گلشن اقبال والے جو ہیں گلشن اقبال میں رابطہ کر لیں گے اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں رابطہ کر لیں گے جن کو وہیں پہ اپنی قربانی کر کے گوش حاصل کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسری قربانی جو قربانی فی سبیل اللہ کہلاتی ہے وفق قربانی کہلاتی ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی بھی آپ کی طرف سے ہو جائے آپ کے والدین بزرگوار کسی کی طرف سے بھی وہ قربانی ہو جائے اور اس کا گوشت مستحقین تک پہنچا دیا جائے تو وہ ہم کراچی کی سطح پر یہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں ٹرپل ون فائیو زیرہ تری فائیو زیرہ فور پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے سسٹم کے ذریعے وہ پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیریک بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں الخدمت کراچی کے دفتر میں جو اسلامیہ کالیج کے پاس ہے یہاں آکے بھی براہ راست وہ جمع کرا سکتے ہیں ورنہ یہ سہولت بھی ہم نے دیوئی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قربانی فی سبیلاللہ گلشن اقبال میں ہو جائے تو ہم گلشن اقبال میں کرا دیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہو جائے شاہ فیصل میں ہو جائے ملیر میں ہو جائے لانڈی میں ہو جائے تو وہ وہاں بھی ہو جاتی ہے اور ایک کراچی میں ہم نے اس کا پورا نظام بنایا ہوتا ہے تو اٹھارہ ہزار روپے ہم نے قربانی کاو فی شیئر کا رکھا ہوا ہے اور تھیڑی فائف تھاؤزن یعنی پینتیس ہزار روپے ہم نے بکرے کی قیمت رکھی ہوئی ہے اچھا دیکھیں یہ سارا کام الخدمت کیوں کرتی ہے الخدمت یہ اجتماعی قربانی کا کانسپ تو جیسے جیسے مہنگائی آتی گئی تو یہ کانسپ جو ہے زیادہ پھیلتا چلا گیا رائج ہوتا چلا گیا اور پھر لوگوں نے الخدمت پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا کہ الخدمت یہ کام قربانی کا کام ہمارا بہت اچھے طریقے سے سرانجام دے سکتی ہے تو یہ تو اجتماعی قربانی کا ہم نے نظام ہمارا آپ سمجھ لیں کہ دس سال پندرہ سال پہلے یہ کام شروع ہوا لیکن ارلی ففٹیز میں ہم نے اصل میں جو کام شروع کیا تھا وہ چرم قربانی کا کام شروع کیا تھا یعنی قربانی کی کھالیں جو پہلے پھیک دی جاتی تھی الخدمت نے یہ کام شروع کیا اپنے مختلف ناموں سے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے حالات اور واقعات کے ساتھ نام تبدیل ہوتا رہے لیکن ارلی ففٹیز میں ہم نے یہ کام شروع کیا اور اب الخدمت کے نام سے ہم پورے پاکستان میں چرم قربانی یعنی قربانی کی کھالیں ہم جمع کرتے ہیں گائے کی کھال ہوتی ہے بکرے کی کھال ہوتی ہے اونٹ کی کھال ہوتی ہے بھینس کی دنبے کی تو یہ سارے وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے عیدالعزہ کے موقع پر ان کی کھالیں ہم جمع کرتے ہیں اور پہلے یہی نظام تھا پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے ہی رفاہی اور فلاہی کام سر انجام دیے جاتے تھے لیکن جیسے جیسے رفاہی تنظیموں کا کام بڑھتا چلا گیا تو لوگوں نے اس کے علاوہ بھی یعنی ایک تو اپنی کھال وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے الخدمت کو دے دیتے تھے اور وہ یہ اعتماد رکھتے تھے کہ جو کھال فروخت ہو گیا اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے کسی بچے کی تعلیم کا کام ہو سکے گا اس سے کسی بچی کی شادی کا انتظام ہو سکے گا اس سے کوئی ایسا کاروبار کوئی فرض شروع کر سکے گا جس کو روزگار کے مواقع محصر آ جائیں تو یہ سارے کام ان حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے کیا جاتا ہے اچھا اب یہ کام ظاہر ہے بہت پھیل گیا یہ کام اس طرح پھیل گیا کہ لوگوں نے ایک چیریٹی تو سیپریٹ اپنے مختلف ہیڈز میں دینی شروع کر دی لیکن ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اب پہلے ان رکون سے یعنی کھال کی انڈسٹری پاکستان میں جو لیدن انڈسٹری تھی وہ ایک بوم پہ انڈسٹری ہوتی تھی اور کسی زمانے میں ایک کاؤ کی جو کھال ہوتی تھی ساڑھے چار ہزار پونے پانچ ہزار روپے میں بھیگتی تھی اب ظاہر ہے اگر وہ آپ دس ہزار کھالیں جمع کرتے تھے تو اس کا ایک ہیوج ایمون بن جاتا تھا لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم ہوتی چلی گئے یہ اور بات ہے کہ کھالوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور الخدمت کو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگ قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتیہ کرتے ہیں تو ہم ان سے ان کھالوں کی جو فروخت ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ سارے کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ہلت کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم مایکرو فائننس کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح دیگر جو ہمارے شعبہ جات ہیں کمیونٹی سروس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حاصل ہونے والی رقم جو خربانی کی کھالوں کے ذریعے ہم فروخت کرتے ہیں ہمارا پورا ایک میکنزم بناوا ہے پورے کراچی سے ہم جو کھالیں جمع کرتے ہیں وہ کراچی میں تین یا دو جگہوں پہ وہ ساری کھالیں آتی ہیں وہاں نمک لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹینڈر ہوتے ہیں ٹینڈر میں لوگ کھالیں خریدتے ہیں ہم سے ان کی بولی لگاتے ہیں کہ گائے کی کھال کی یہ قیمت ہوگی بکرے کے کھال کی یہ قیمت ہوگی دنبے کے کھال کی یہ قیمت ہوگی پھر وہ ہم فروخت کرتے ہیں اور فروخت ہونے والی جو آمدنی ہیں پھر اس سے ہم یہ سارے رفاہی فلاہی کام سر انجام دیتے ہیں جب میں را ٹی وی کے ذریعے یہ میسج دینا چاہوں گا پاکستان میں رہنے والے مقیر حضرات سے بھی اور بیرون ملک رہنے والے اپنے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی کہ القدمت پہ جو اعتماد خاص طور پر حافظ نحیم الرحمان پر جو آپ نے اعتماد کیا ہے گزشتہ دنوں بھی کیا اور وہ ایک ایسی پرسنیلٹی اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے درمیان موجود ہے جس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان کے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کے نتیجے میں گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا جو سیلاب آیا سیلاب میں القدمت نے جتنا بڑھ چڑھ کر کام کیا اور آج بھی القدمت پاکستان کے مختلف علاقوں میں کراچی میں، بیلا میں، جعفر آباد میں، ٹنڈو جام میں، شکارپور میں، کوٹری میں مختلف جگہ پہ ہم مکانات بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں تو آپ کا وہ اعتماد جو سیلاب کے دنوں میں آپ نے بڑی اعتیاد بڑی رقم اعتیاد دیں الخدمت کو جماعت اسلامی کو تو اس کے نتیجے میں ہم نے وہ سارے کام سر انجام دیئے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو عید الازہ کا موقع آ رہا ہے اس میں ایک تو آپ لوگ قربانی جو الخدمت نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جہاں آپ آسانی سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں وہیں آپ بھی، آپ خود بھی اور اپنے جاننے والوں سے بھی یہ درخواست کریں کہ الخدمت کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں فراہم کریں تاکہ اس کی آمدنی جو حاصل ہوگی اس سے فلاحی، رفاہی کام سر انجام دیا جا سکے کسی بچے کی تعلیم کا کام پورا ہو سکے کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی ہو سکے یا دیگر کام جو الخدمت سر انجام دیتی ہے وہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے جو رقم ہمیں حاصل ہو اس سے سر انجام دیا جا سکے